جی کال کچھ لیتے ہیں اور کچھ ویڈیو سوال بھی ہمارے پاس موجود ہیں بتایا جارہا ہے کہ کوئی منڈی سے بھی سوال یہ بھیجے گئے ہیں دیکھتے ہیں سعیدی آپ یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں ویڈیو ذرا یہ ارشاد فرمایے گا کہ اس طرح جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں جن کو منڈی لائے جاتا ہے تو اس طرح ان کو سوزوکی میں لائے جاتا ہے اور تکلیف کے ذریعے جوہنا ان کو اتارا جاتا ہے تو یہ ارشاد فرمایے گا کہ اس طرح ان کو بے زبان جانوروں کو تکلیف دینا کیسا اچھا جی یہ جو عام منڈی میں جانوروں کو نیچے کچھ شکر نہ کچھ وہ رکھا ہے لیکن بکروں کو اوپر سے ہی پھینکا جا رہا ہے بقاعدہ تو کیا کہیں گے عام طور پر تو دیکھیں جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ تو ایک یوں کہہ لیں کہ ظالمانہ یا یوں کہہ لیں کہ بے پروہی والا جو مناظر ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جس انداز میں یہ بڑے جانوروں کو بھی اور اسی طرح بکرے کو بھی ٹرک سے اور سوزوکیوں سے چھلانگ لگوارے ہوتے ہیں تو یہ ان لوگوں ان کے لیے جانوروں کے لیے ویسی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ جو جانور ہوتے ہیں یہ عمومی طور پر کچھی زمینوں کے اندر رہنے کے عادی ہوتے ہیں جہاں ریت ہوتی ہے ایسے مقامات پر رہنے کے عادی ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں جو ہوتے ہیں یہ اس چیز کے لیے کمفیڈیبل ہوتے ہیں ان کو یہ جگہ جو ہے وہ کمفرٹ رہتی ہے کہ جس کے اندر یہ ریت وغیرہ ہو نرم زمین ہو یہ ان کے لیے آسانی ہوتی ہے یہ سخت زمین ماربل والی ٹائل والی یہ ان کے لیے کمفرٹ نہیں ہوتی یہ لوگ اس میں اچھا فیل نہیں کر رہے ہوتے تو اب یہ جو چھلانگ لگواتے ہیں اس میں ایک تو ویسے ان کے لیے تکریف اور پھر اس کے بعد اندیشہ اور خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ٹانگ کی ہڈی وغیرہ یہ ٹوٹ جائے تو اس لیے اس میں بہت سادہ احتیاط کی ضرورت ہے جب اتارنا ہو تو پھر اس کے لیے پورا پورا احتمام ہونا چاہیے کہ جس مقام پر آپ نے اتارنا ہے تو جو اتارنے کا طریقے کار ہے بعض تو اس میں کوئی لکڑی وغیرہ رکھتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اترتی بھی نیچے آ جاتی ہے یا بکرا وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کے بھی نیچے رکھ لیتے ہیں یا اور نیچے جو ہے وہ کوئی مٹی وغیرہ یہ اتنی بڑی رکھی جائے تعداد میں کہ وہ بہ آسانی اس کے اوپر اتر سکے تو جتنا زیادہ ان کی تقریم کریں گے اور ان کو آپ ان کا خیال لکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عجر ملے گا اچھا یہاں انہوں نے کوئی مٹی تو رکھی ہے اگر یہ دوبارہ ویڈیو یہ دکھا سکے لیکن آپ اس کو پھینکنے کا سٹیل دیکھئے گا اپنا سان صاحب مٹی تو بزائے میرے خال نیچے کچھ نہ کچھ نہیں رکھا دوبارہ چلائیے آپ یہ دیکھیں ابھی دیکھیں کہ وہ اوپر سے کیا کر رہے ہیں اللہ اکبر یعنی ٹھاٹ آ کے سیدھا سیدھا بلکل غلط طریقے کار ہے یعنی اوپر سے پھینک رہے ہیں نیچے بلے مٹی والا ہے کہ وہ یہاں گرے گا خود ہی بکرہ چلے جائے گا کوئی بہت مہنگے بکرے ہوتے ہیں بعض طرح سے جو کیٹل فارم اور یہ سب پالتے ہیں تو وہ ان کو دیکھا گیا کیوں ہوں بکروں کے اور ان چیزوں کے نکڑے بھی برداشت کرتے ہیں ایک ایک چیز کے اور یہ عام جو منڈی کے ہیں اور وہاں لوگ اس میں ان کا اس ویسے خیال وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ یہ چرچر آکھنا کیونکہ یہ پلے ہوئے بھی باہر کے ہی ہوتے ہیں یہ کوئی خاص چارہ ایک ہی جگہ پر رہنا اور ان کو پانی چارہ ایک ہی جگہ پر ملتا رہے یہ بھی کم ہوتا ہے ان میں اقتعداد جانوروں کے ایسی ہوتے ہیں کہ جو چر کر عام گزر بسر ان کے یوں ہی ہوتے ہیں بہرحال جیسا بھی یہ جان تو ہے اب اس کے ساتھ یہ لحظ بلکل ایسا ہی ہے احتیاط تو ویسے برتنا ہوگی اب یہ تو قربانی کی جانور ہے تو قربانی کے جانور کا احترام تو بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ بھی جانور کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کے اوپر بھلائی کو احسان کو لکھ دیا ہے تو لہٰذا تم جب جانور کو زباہ بھی کرو تو اس وقت بھی بھلائی کے ساتھ یعنی نرمی اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اس کو زباہ کرو تو شریعت متحرہ نے ان سے فائدہ اٹھانے کی ایک اجازت دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے کی کوئی اجازت دی بھی ہو بلکہ ان سے فائدہ اٹھانا ہے اپنے فرائز کو ادا کرنا ہے واجبات کو ادا کرنا ہے تو وہ ادا کیا جائے گا باقی اس کے علاوہ زیادہ تکلیف دینا بلا ضرورت تکلیف دینا یہ شریعت متحرہ کی طرف سے بلکل ممنوع ہے اور بعض صورتوں کے اندر یہ آپ کے لئے گناہ کا اور سزا کا سبب بھی بنے گا جی مزید سوال